بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر آج کی سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ آج کی سب سے بڑی خبر ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اور منگل پرائیوٹ میمبر ڈے ہوتا ہے جس میں کوئی بھی میمبر بل لے کے آ سکتا ہے اور وہاں پر یوں لگ رہا تھا کہ پورے کا پورا جو کانسٹیوشن ہے وہ امنڈ کرنے کی ذمہ داری نور عالم خان کو دے دی گئی ہے جس میں مقصود نشستیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز کی تائیناتی اور بہت سارے معاملات اور توہین عدالت کا جو اختیار ہے وہ واپس لینے کا بل تھا تو اب یہی تھا کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بل پیش کرنے کی اجازت بھی نہ ملے اور پھر بل پیش ہوتا ہے تو اس کو کون انڈورس کرے گا کیا گورنمنٹ کرے گی کی نہیں کرے گی تو آج سب نظریں قومی اسمبلی کے اجلاس کے اوپر تھی اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آج ساڑھے گیارہ بجے قومی اسمبلی میں اس کا ٹائم رکھا گیا تھا اور بارہ بجے تک جو ہے وہ اٹھائیس کالنگ نوٹسز کے باوجود نہ تو کوئی وفاقی وزیر تھا نہ محکموں کے نمائندے تھے جس کے بعد اپوزشن نے احتجاجن اس اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا اور اس کے بعد پیپنس پارٹی کے سید نوید کمر نے نشاندہی کی اور نشاندہی کرنے کے بعد معلوم یہ پڑا کہ قومی اسمبلی کا ایون کورم بھی پورا نہیں ہے اور کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کورم پورا نہ ہونے کے بعد جو ہے یہ اجلاس ملتبی ہو گیا یہ مجموعی طور پر آج قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاربائی تھی کل اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ پوری قوم رنجیدہ تھی بلوچستان والے واقعے کے اوپر لیکن مجال ہے کہ آپ نے کل معمول کا ایجنڈا موطل کیا اور آپ نے کہا ہو کہ آج صرف بلوچستان سے اظہاری یکجہتی کیا جائے گا اور وہاں پہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور آج جس اجلاس کے اوپر کروڑوں روپے لگتے ہیں وہاں پہ آپ کا کورم پورا نہیں ہوا اور کورم پورا نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر اس اجلاس کو ملتبی کر دیا گیا تو اس طرح سے آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو منصوبہ تھا آج قومی اسمبلی کے اجلاس کو لے کے فی الحال وہ منصوبہ پورا ہوتا و دکھائی نہیں دے رہا نمبر ون معاملہ تو یہ ہے نمبر ٹو امران خان اور بوشا بی بی کی زمانت کا میٹر ہے جو آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ جو کیس ہے جس کے اندر امران خان اور بوشا بی بی کا اس وقت ریمان چل رہا ہے اس سلسلے میں آج خالد یوسف چودری جو امران خان کے وکیل ہیں انہوں نے امران خان اور بوشا بی بی کی زمانت بعد از گرفتاری کی جو درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے اندر دائر کر دی ہیں اور اس سلسلے میں جو احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ ہے انہوں نے نیب کے توشہ خانہ ٹو ریفرنس کے اندر امران خان اور بوشا بی بی کی زمانت کی درخواستوں پر نیب کو تیس اگس کے لیے نوٹسز جاری کر دی ہیں جو کوئی زیادہ لمبا چھوڑا معاملہ نہیں ہے تو ہوتفولی اس کے اندر بھی ان کی زمانت ہو جائے گی یہاں سے نہیں ہوگی تو ہائی کورٹ سے ہو جائے گی تو پھر آپ کے پاس صرف ایک ہی چانس رہ جائے گا اور وہ چانس یہ ہے کہ امران خان کو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کے اندر سزا دے دیں اور سزا دے کہ پھر آپ امران خان کو جیل میں اس کیس کے اندر تو رکھ سکتے ہیں اچھا اس سے ہٹ کے ایک اور جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ پاکسن تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشنز والا معاملہ ہے جس کے در میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ازائر بنداری جو ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز کی جانس پر تال کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے اور آپ کا یہ دارہ اختیار ہی نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ کی وضاحت نہیں آ جاتی اس کیس کو تب تک زیر التوار رکھا جائے تو الیکشن کمیشن کا آج کا فیصلہ یہ ہے کہ فی الحال کیس کی جو سمات ہے وہ 18 ستمبر تک یعنی تقریباً ایک مہینے تک ملتوی کر دی گئی ہے لیکن ان دونوں درخواستوں کے اوپر کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کا دارہ اختیار بنتا ہے کہ نہیں بنتا یا سپریم کورٹ کی وضاحت آنے تک اس کیس کو سنا جا سکتا ہے کہ نہیں سنا جا سکتا ان دونوں درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کر سکتا ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کو سنے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے کہ وہ عمران خان کی یا تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کا کوئی جو ریلیف ہے یا ان کے لیے کوئی اس قسم کی بات کرے گا یہ کہیں ممکن نہیں دکھائی دیتا اچھا ایک اور امپورٹن میٹرہ جس آمد ہائی کورٹ سے تھا جہاں پہ شہید عرش شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جو جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے اس پہ حامد میر صاحب کی درخواست ہے اس کی اوپر سمات ہوئی تو آج کی سمات کے دوران جو ہے اٹینی جنرل عدالت میں انہوں نے پیش ہوئے اور اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا جی کینیا کی حکومت کے ساتھ معاہدہ ہونا ہے اور کینیا کی حکومت کی جانب سے کسی حد تک رسائی دی گئی تھی جس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ تیار کی گئی جب وہ ریپورٹ پبلک ہوئی تو کینیا کی حکومت نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس طریقے سے انہوں نے رسائی ختم کر دی اور اس سارے معاملے کے اوپر اب اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسد آمیر فاروق ہیں انہوں نے عرش شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جو جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے گو کہ شہید عرش شریف کو شاید کینیا کی عدالتوں سے تو انصاف مل جائے لیکن پاکستان کی عدالتوں سے مشکل ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کلپٹسو فرما رہے تھے کہ میں یہاں انصاف دینے کے لیے بیٹھا ہوا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ستر کی دہائی میں بھوٹو صاحب کے ساتھ جو غلط ہوا اس کا انصاف تو کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں لیکن حالیہ دور میں کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے ایک طویل عرصے کے بعد ایون ان کی عدالت نے کیس ٹیک اپ کیا تھا شہید عرش شریف والا وہ عرش شریف والے معاملے کے اوپر انصاف یا اس معاملے کی پروسیڈنگز نہیں کر سکتے اور پھر بھی قاضی صاحب کا تو ویسے ان کی عدالت کا بڑا سیرہ سارہ سا اصول ہے اگر آپ نے کوئی بہت پرانا فیصلہ کروانا ہے ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہلوانا ہے کوئی جو ریٹائر ہو چکے ہیں لوگ جس طرح فیض امید ہیں یا باقی لوگ ہیں تو پھر قاضی صاحب بڑے حاضر ہیں پھر وہ ریمارکس بھی دیں گے لیکن اگر کوئی موجودہ صاحب اختیار جو ہیں یا اقتدار ہیں ان سے متعلق کوئی فیصلہ ہو تو پھر قاضی صاحب کے پر جلتے ہیں پھر قاضی صاحب اس طرف جو ہے وہ بالکل بھی جانے کی کوشش نہیں کرتے اچھا اس سے ہٹ کے ایک ڈیولپمنٹ اور ہے ابھی تھوڑ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ جو طوفہ یا ہیرہ اس قوم کو پر مسلط کیا گیا ہے محسن نکوی نامی کل وہ لاہور میں بیٹھ کے کرکٹ کیو پر پریس کانفرنسز یہ ہیرہ کر رہا تھا آج ہیرہ علاقہ اس کو کل جانا چاہیے تھا بلچستان کل نہیں گیا اور ہیرہ صاحب جو ہیں آج میں تو کہتا ہوں وہ مداری گر کردار ہوتا ہے نا کہ اب کبھی ایک ہاتھ سے یہ کرتب کر رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے یہ کرتب کر رہے ہیں تو کل محصوف کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ تھے آج محصوف وزیر داخلہ تھے اور وہ پہنچے ہوئے تھے بلچستان جہاں پہ سرفراز بکٹی جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی اور سرفراز بکٹی کے ساتھ انہیں پریس کانفرنسز کی کی اللہ ماشاءاللہ یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں سرفراز بکٹی بھی انہیں کا نمائدہ ہے جن کا محصوف نکوی نمائدہ ہے اس میں کوئی ودوسری رائے نہیں ہے ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ جناب یہ جو حالیہ دہشتگردی ہے اس کے پیشن ازر آپریشن ازمہ استحقام کے لیے وفاقی کابینہ نے بیس الہب روپے کے فنڈس فوری جاری کرنے کی منظوری دیئے بھائی فنڈس جاری کرو سب کچھ کرو یہ فنڈس کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ اس طریقے سے حل بھی نہیں ہونا یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہونا ہے اس طرف قدم بڑھاؤ پاکستان کے اندر جنمن پولٹیکل لیڈرشپ کو سامنے آنے دو بلوچستان میں لوگوں کی نمائدہ حکومت لے کے آؤ وہ لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرے لوگوں کو لگے یہ ہماری حکومت ہے نہ کہ ان کو لگے کہ یہ ہیرے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں جس طریقے سے یہ سرفراز بکٹی ہے یہ موسن نکوی ہے یہ اپنی یونئر کاؤنسل کی دور کی بات ہے اگر ان کو کہا جائے نا اپنے گھر کے تمام ووٹ حاصل کر لے تو میرا خیال ان کو گھر کے ووٹ میں نہیں ملے گا میں محلے کی بات نہیں کر رہا تو آپ ان کو پوری قوم کے اوپر آپ نے مسلط کیا ہے ایک اور بات جو ضروری آپ سے کرنی ہے وہ کل جماعت اسلامی نے ملک گیر ہرٹال کی کال دے رکھی ہے شٹڈ ڈاؤن ہرٹال کی کال ہے آپ کسی شخص سے بات کریں گے وہ یہی کہہ گا جی بہت زیادہ مہگائی ہے بہت زیادہ ٹیکسز ہیں کاروباری لوگوں سے بات کریں گے تاجروں سے بات کریں گے دکانداروں سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی بڑے مسئلے ہیں جی بڑے رل گئے ہیں جی یہ کریں گے لیکن آپ اندازہ کل کر لیں گے کہ آپ ویسے تو سوچتے ہیں جی بنگلہ دیش کے لوگوں نے دیکھے تاریخ حقم کر دی انہوں نے شیخ حسینہ واضد کو بھگا دیا انہوں نے حکومت تبدیل کر دی انہوں نے اپنے حقوق حاصل کر لی اس کے لئے انہوں نے جانوں کے نظرانے دی انہوں نے گھر بیٹھ کے باتیں نہیں کی سوشل میڈیا کے بھر بیٹھ کے ٹویٹس نہیں کیے آپ کل میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے گا پاکستان کا جو استماعی معشرتی رد عمل ہے وہ کیا ہے اور پاکستان کے کل تاجر اور پاکستان کا جو عام طبقہ ہے وہ کیا کرے گا اچھا اس دوران اور بھی بڑا کچھ ڈیویلیپمنٹ ہے ایک ڈیویلیپمنٹ یہ ہے کہ یکم اکتوبر کو پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز پی آئیے کو فروغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا کوئی بات نہیں ہے ہم ٹویٹس کریں گے ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کے باتیں کریں گے ہم گھر بیٹھ کے باتیں کریں گے یہ پورا ملک بھی وہ بیٹھ دیں تو ہمیں شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں ایک خبر اور ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب سے ایک ایساریہ دو عرب ڈالر کی درخواست کی گئی ہے ہم بہتحدہ عربہ مرات سے چین سے بار عرب ڈالر کا جو کرز ہے وہ رول آور کروانا چاہتے ہیں لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایکزیکٹی بورڈ کا جو اجلاس ہے وہ چار ستمبر تک جو شیڈیول ہے اس کا جاری کر دیا گیا ہے لیکن اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے اب یہ کب ہمارا بورڈ منظوری دے گا اس کا ہی ہمیں انتظار ہے تو یہ اب تکی ڈیٹیل سے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ